موسیقی ناظرکام توشا خانہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو حال یہ آٹھ مہینوں میں عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس سے بہت سے پچھلے کھاتے بھی کھلے ہیں سیاستدانوں کی کھاتے تو کھلے ہیں لیکن اب وہاں سے سروس جنرلوں کا کھاتے کھلنے جا رہے ہیں اس حوالے سے خبر کیا ہے جس کے آتے ہی سب کو اپنی اپنی پڑ گئے جب بھی چیف جسس نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور چیف جسس نے نیب ترامیم کے حوالے سے بہت اہم باتیں گئے ہیں اور سارے معاملے میں پورے کا پورا سنیاریو کیسا چلے گا ساری پیشرت آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرکام ہمارے ملک میں نظام انصاف پہلے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کی ہے اس سب کے باوجود ظاہری بات ہے کہ کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ ساری تنقید برائے اصلاح ہو اور اس پر کوئی مزائکہ نہیں ہونا چاہیے اگلے دن ایک خبر تھی کہ دو بھائی انہیں سزائے موت کے بعد سپریم کورٹ نے بری کر دیا دوہزار پندرہ میں انہیں سزائے موت ہو گئی جب وہ اس دنیا سے جا چکے تھے انہیں انصاف ملا مگر وہ تو مر چکے تھے یہ اس پی ڈی جسس ہیں مگر اب یہ صرف عساق دار سلمان شہباز نواز شریف مریم نواز کی صورت میں ملے گا کسی اور کے لیے کام نہیں ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اصل سجاد کیس میں بھی مزیعظم شہباز شریف کے صاحب زادہ سلمان شہباز کی چودہ دن کی حفاظی زمانت منظور کرتو ہے نیب کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا اور عدالت عالیہ کی چیف جسس آمیر فاروق نے سلمان شہباز کے درخواست پر سامات کی سلمان شہباز نے لاہور کی احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے عدالت عالیہ سے حفاظ زمانت لی ہے آمدن سے زائد اصل سجاد کی کیس میں ادم حاضری پر سلمان شہباز اشتہاری ہے اسے قبل منی لانڈنگ کیس میں اس صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی سلمان شہباز کی حفاظ زمانت منظور کی تھی سلمان شہباز اپنے خلاف منی لانڈنگ کیس میں زمانت لینے کے لیے اپنے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ کیمرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے سلمان شہباز کی جانب سے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ دوہزہ اٹھارہ میں بیرن ملک گیا جبکہ دوہزہ بیس میں مقدمہ بنایا گیا منی لانڈنگ کیس میں ایف آئیے کے کوئی کال اپ نوٹس نہیں ملا عدالت نے اشتہاری قرار دینے کی کاروائی بھی غیر حاضری میں کی درخواست میں سلمان شہباز نے عدالت سے استعداء کی کہ حفاظ زمانت منظور کی جائے تاکہ لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان شہباز کو چودہ روز میں لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا سلمان شہباز کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنمہ عطاول اطارت بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اس موقع پر مسلم لیگ لائرز فورم کے عراقین نے کمرہ عدالت میں سلمان شہباز سے ملاقات کی ایک جنب یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی وہیں دوسری جنب عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اسی مہینے تعلیل ہونے جاری اہم اجراس ہوا اس میں عراقین اسمبلی شریک ہوئے اسمبلی کی تعلیل کے فیصلی کی توسیق کی 20 دسمبر سے قبل اسمبلی تعلیل کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا کاف لیگ نے بھی ہاں کر دی ہے پرویس لائن نے کہا کہ ہماری سیاست پی ٹی اے سے الگ نہیں ہے مول سے بالتا نہیں ہے تمام عراقین اسمبلی نے توسیق کی ہے اب مین خبروں پر ابھی آ جاتے ہیں البتہ یہ بھی اہم خبریں تھیں اسلام آباد میں چیف جسسہ پاکستان نے کہا ہے کہ نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں جبکہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا امران خان کے درخواست پر سمات ہوئی دورانے سمات چیف جسس نے کہا اس پر کوئی قانون نہیں ہے سیاسی حکمت املی کے باعث آدھی سے زیادہ سمبلی نے بائیکارٹ کر رکھا ہے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہوا لائن فالو کرنے سے فائدہ صرف چند افراد کو پہنچتا ہے کیا ایسی صحتحال میں عدلیہ تماشا دے کے نیب ترامیم کو جل بازی میں منظور کیا گیا اگر ان ریمارکس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اپنی عدلیہ پر مزید بڑھے گا ہم خود بھی اپنی عدلیہ کی عزت کرتے ہیں اور اس کا وقار کیلئے کوششہ رہیں گے دورانے سمات جسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں اس نقطے پر کوئی قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں سیاسی حکمت عمری کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیکارڈ کر رکھا ہے جسس اجاز نے ریمارکس دیئے کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا چند افعاد کی دیگے لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے لائن فولو کرنے سے فائدہ صرف چند افعاد کی ذات کو پہنچتا ہے نیب ترامیم کے ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا کیا ایسے صوتحال میں عدلیہ ہاتھ پیر باندھ کر تماشا دیکھے نیب ترامیم کو بغیر بحث جل بازے میں منظور کیا گیا ترامیم کے نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ عدالتی فیصلہ کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئے جبکہ پارلیمان کا کام ہے سسٹم میں بہتری کے لئے قانون بنائے اور عمل بھی کروائے جسس عمرتہ بندیال مزید کہا کہ صوبہ میں پانچ ماہ آئی جی اور تین ماہ میں ایسا چور بدل جاتا ہے ایکزیکٹی فیصلے کرتے وقت قانون پر عمل نہیں کیا جاتا دوستو دو سابق وزیازم اور پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں جس میں قانون کے حکمرانی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو اور کوئی ملک ایسا بتا دیں کہ جدہ انصاف اور قانون کے حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا ویڈیو خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنے سینئر رہنماؤں کا اجلاس بولایا ہم نے بڑے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ ایشو اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جس شہرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں ایسی چیزیں بنانا ریپبلک میں بھی نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ ہماری موشیت اس لیے تباہی کے طرف جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے جن پر کرپشن کے کیسز تھے اور وہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے آج وہ بارے بارے واپس آ رہے ہیں ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جیو گروپ کے اخلاف دبائی امریکہ اور برطانیہ میں بھی مقدمہ کرنے چاہ رہے ہیں جیسس عمرتہ بندیال نے کہا کہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں اس نقطے پر کوئی قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں سیاسی حکمت امری کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیکارڈ کر رکھا ہے جیسس اجاز نے ریمارکس دیئے کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا چند افعاد کی دیگے لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے لائن فولو کرنے سے فائدہ صرف چند افعاد کی ذات کو پہنچتا ہے نیب ترامیم کے ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا کیا ایسے صحتحال میں عدلیہ ہاتھ پیر باندھ کر تماشا دیکھے نیب ترامیم کو بغیر بحث جل بازی میں منظور کیا گیا ترامیم کے نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے کچھ اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ عدالتی فیصلہ کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی پارلیمان کا کام ہے سسٹم میں بہتری کے لئے قانون بنائے اور عمل بھی کروائے جسس عمرتہ بندیال مزید کہا کہ صوبے میں پانچ ماہ آئی جی اور تین ماہ میں ایسا چور بدل جاتا ہے ایگزیکٹی فیصلے کرتے وقت قانون پر عمل نہیں کیا جاتا دوستو دو سابق وزیاد سمور پاکستان تاریکین انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دیں جس میں قانون کے حکمرانی نہ ہو اور وہ خوشحال ہو اور کوئی ملک ایسا بتا دیں کہ جدہ انصاف اور قانون کے حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا ویڈیو خیطہ میں انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنے سینئر رہنماؤں کا اجلاس بولایا ہم نے بڑے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے ہمارا ملک کدھر چاہ رہا ہے عمران خان نے کہا کہ ایشو اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے جس شہرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں ایسی چیزیں بنانا ریپبلک میں بھی نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ ہماری موشد اس لیے تباہی کے طرف جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے جن پر کرپشن کے کیسز تھے اور وہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے آج وہ بارے بارے واپس آ رہے ہیں ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جیو گروپ کے اخلاف دبائی، امریکہ اور برطانیہ میں بھی مقدمہ کرنے چاہ رہے ہیں